ایک بڑے بڑھے صحابی ہیں دیکھیں ان کے دل میں حضور کیسے ہیں ان کے دل میں ان کے آگے کے دو دات ٹوٹے ہوئے تھے ان کے آگے کے دو دات ٹوٹے ہوئے تھے ٹھیک ہے بولیں کوئی بات نہیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اتنی مبارک محفیل ہے اللہ قبول فرمائے وہ صحابی رسول تھے ان کے آگے کے دو دا ٹوٹے ہوئے تھے اور بیٹھ کے حضور کی محفل میں خجوریں کھا رہے تھے کیا کھا رہے تھے رائل میں پیچے آواز کیا کھا رہے تھے خجوریں کھا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آگے کے دانٹ ٹوٹے ہوئے تھے خجوریں کھا رہے تھے اچانک اسی محفل میں حضور کے ایک دشمن جس کا نام تھا مسائلما جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس نے حضور کے نام ایک خط بھیجا اس میں کیا لکھا اے محمد آپ بھی اللہ کے رسول ہو میں بھی اللہ کے رسول اپنی بات غلط کہی اس نے ایسا کرو جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبیوں ان کے نبی کہلائیں آپ کے انتقال کے بعد ان کا میں نبی کہلاؤں یا تو پھر یہ کرے آدھا عرب آپ لے لے آدھا عرب مجھ کو دے دیں آدھے عرب کے آپ نبی ہیں آدھے عرب کا میں نبی ہوں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے یہ خط بھیجا ہے وہ جھوٹا ہے اس کو عربی میں قذاب کہتے ہیں حضور نے ایک مطبع اسے قذاب کہا اب اس کا نام جب بھی لکھا جاتا ہے قذابی کے ساتھ لکھا جاتا ہے سمجھے آپ مسلمہ قذاب حضور نے اپنی طرف سے ایک خط لکھوایا جوابا ٹھیک ہے بھئی اب جب خط تیار ہو گیا حضور نے اس خط کو اپنے ہاتھوں میں لیا حضور نے فرمایا کہ یہ خط کون ہے جو اس ظالم اور جھوٹے کے دربار میں لے کے جائے جیسے حضور نے فرما یہ خط کون لے کے جائے گا اس ظالم کے دربار میں اس جھوٹے کے دربار میں وہی صحابی جن کے آگے کے دانٹ ٹوٹے ہوئے تھے اور خجوریں کھا رہے تھے ٹھیک ہے وہ آؤ دیکھیں نا تاؤ ایک دم کھڑے ہو گئے وہ لے حضور میں جاؤں گا جیسے کہا میں جاؤں گا پوری خجوریں ان کے مو سے نکلیں تھوک مو سے نکلا اور پاس پاس بیٹنے والوں کے چہرے پہ کرتے پہ پڑھا جیسے کوئی پان کھا کے بات کرے آپ نے کہتے ہیں بھائی ذرا سا پان تھوک دو وہ ساری پیک میرے میرا مو کے اوگلدان ہے کبھی کبھی کہتے ہیں بھائی ذرا سا لوگ لحاظ بھی کرتے ہیں پان کھانے والے وہ پان تھوک کے بات کرتے ہیں انہوں جیسے کہا حضور میں 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 لے کے جاؤں گا پورا مو کا جو سسٹم تھا وہ سب نکل کے باہر آکے جیسے ان کے مو سے ساری خجوریں گھٹلیاں تھوک سب باہر آئے صحابہ کے کپڑوں پر پڑے صحابہ نے کہا ارے میرے بھائی مو تو ساف کرلو اتنی جلدی آخر کیا ہے آپ کو کھلے ہونے کی معلوم ہے کیا جواب دیا آنکھ میں آسو آگئے بولے جلدی اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میری جگہ پر کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے آئے 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 اللہ 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 کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے بوڑھے تھے وہ جن کے عمریں زیادہ ہیں وہ یہ سوچ کے بولے کہ میرے خاندان کی بات ہو رہی ہے میں یہ سوچ ہی کھڑا ہو گیا کہ یہ حضور کے یہ کام کوئی اور نہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اس لیے میں کھڑا ہو گیا حضور نے کہا فرما ادھر آئے ادھر آئے تم نے میری بات سمجھی جی حضور سمجھی معلوم ہے یہ خط لے کہاں جانا ہے حضور اس جھوٹے مکار وہ اس کہاں جانا ہے مسائلما کے ہاں حضور فرماتے ہیں اچھا حضور نے اپنا نیزہ اپنا نیزہ اس عاشق کو دیا اور اپنا خط دیا کہا جاؤ اسے پہنچاؤ ٹھیک ہے جیسے حضور کا خط لے کر کے وہ بوڑھے صحابی گئے تو چوکی دار کھڑے تھے سب کو دھکے مار گیا اڑپ سب کو اڑایا اور سیدھے مسائلما کے دربار میں داخل ہو گئے جیسے دربار میں گئے نیزہ زمین پر گار دیا اور ٹائٹ ہو کے کھڑے ہو گئے ایک دم ٹائٹ ہو کے کھڑے ہو گئے مسائلما نے کہا تو کون ہے پھر دیکھنا کتنے لوگ سبان اللہ کہتے ہیں مسائلما نے کہا کون ہے تو حضور کے عاشق نے کہا ظالم کہیں کہ آنکھیں دیکھے پتا نہیں چلتا کہ آنکھیں حضور کے دیوانوں کی ہوتی ہیں ایسی آنکھیں صرف حضور کو دیکھنے والوں کی ہوتی سبان اللہ ظالم پہیں گے پوچھتا ہے تو کون ہے میرا تعریف تو میری آنکھیں کرا تی ہے ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا مسائلما نے کہا کیا کرنے آئے ہو خط لیا کہا یہ خط میرے آقا نے دیا ہے اسے پڑھ لے موسی علمہ نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا پڑھو اس وقت بادشاہ خط پڑھتے بھی نہیں تھے پہلے کے دور میں جو بنتے تھے جیسے اس کو پڑھا گیا اس میں لکھا تھا سچے رسول کی طرف سے جھوٹے موسی علمہ کے نام یہ خط یہ حضور کا خط تھا موسی علمہ نے کہا رک جاؤ اے خط لانے والے ذرا یہ بتا اس میں جو میرے بارے میں لکھا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے ہسی آتی ہے کہا تیرا کیا خیال ہے حضور کے اس بوڑے عاشق نے کہا ظالم کہیں کہ پوچھتا ہے مجھ سے تیرا کیا خیال ہے وہی خیال ہے جو آمینہ کے لال کا خیال ہے آئے 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 جو حضور کا وہی میرا خیال ہے ایک تلوار ماری مسیلمہ نے ایک ہاتھ کٹ گیا حضور کے عاشق کا ایک ہاتھ کٹ گیا کھڑے تھے زمین پرے سے حضور اپنی محفل میں تھے مسیلمہ نے کہا میں تیری گردن مار دوں گا تُو نے اگر میرے دربار میں میری بیزتی کی تو حضور کے عاشق نے آنکھوں میں آنسو لاکے بولے ظالم سن میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہی دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا پر ہو سباہ سباہ تُو کیا مجھے ڈراتا ہے اس نے کہا سن اپنا نظریہ بدل لے ورنہ دیکھ یہ چاروں طرف میرے فوجی پولیس والے کھڑے ہیں تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے خدا کی قسم حضور کے عاشق نے کیا کہا اس نے کہا میرے بارہ بچے ہیں اگر کسی کے بارہ بچے ہیں تو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے اللہ کے مرضی ہے اللہ کے مرضی ہے اس نے کہا کہ میرے بارہ بچے ہیں کتنے ہیں میرے بارہ بچے ہیں جب میں گھر سے نکلاتا اپنے بچوں کو بغیر دیکھے آیا تھا تو تیرے ان فوجیوں کیا دیکھوں گا میں جب میں اپنے بچوں کو نہ دیکھا تو انہیں کیا دیکھوں گا سمجھے اس نے کہا تیری موت یقینی ہے کہا میں مرنا چاہتا ہوں اس نے تلوار ماری قریب میں اسی دروار میں ایک شخص بیٹھا تھا جس نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے اس نے حضور سے بیان کیا جب آپ کے عاشق کی گردن کٹی تھی جسم سے تو خدا کی قسم ان کے چہرے پر مسکرار تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفیل میں تھے اچانک خبر ملی کہ حضور آپ کے قاسد کو آپ کے ڈاکیے کو آپ کے پیامبر کو شہید کر دیا گیا میرے آقا فرماتے مجھے معلوم ہے اللہ نے میرے اس عاشق کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو حکم دیا ہے اے جنت کے آٹھوں دروازوں اپنے اپنے دروازوں کو کھول دو اپنے اپنے پروں کو کھول دو کھلکیوں کو کھول دو راستے دہموار کر دو میرے محبوب کے عاشق کی روح جس طرف سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عظم پرنس یہ وہ پوڑے لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں جن کو دیکھ کر کے یہ کہا جاتا ہے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں وہ ایسوں کے دلوں میں رہتے ہیں ہاتھوں گڑا کے بنے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ محبوب